بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان آکیل حسین اور ناظرین ایک کے امپورٹن نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کی دی جی آئی اس پی آر آصف گفور کا تبادلہ ہو چکا ہے اور ان کی جگہ میں میجر جنرل بابر افتخار کو تائنات کیا گیا ہے اور میجر جنرل آصف گفور کو جی او سی چالیس ڈیویزن اوکڑا تائنات کیا گیا ہے اور اگر میجر جنرل بابر افتخار کے اگر بات کی جائیں تو یہ انفنٹری برگیٹ کے کمانڈر کے طور پر بھی یہ تائنات رہ چکے ہیں اور جبکی میجر جنرل آصف گفور جو سابق دی جی آئی اس پی آر تھا یہ ایٹریلی ریجمنٹ سے ان کا تعلق تھا اور آپ سب بہت خوبی آگاہ ہیں کہ میجر جنرل آصف گفور نے ایجر دی جی آئی اس پی آر جو ہے اپنی خدمات جو ہیں وہ بہت زبردست انہوں نے ادا کی ہے خاص کر پاکستان اور ہندوستان کے جب پر معاملہ ہوا اور جس طرح کی سیچوشن پیدا ہو چکی تھی اس دوران بھی انہوں نے زبردست طریقے سے آرمی کی ترجمانی کی بلکہ پورا پاکستان کی ترجمانی کی جس پر ان کو جتنا کریڈٹ دیا جائیں وہ بہت کم ہے آپ سب بہت خوبی آگاہ ہیں کہ جب بھی کوئی بھی ایشو آتا تھا تو ڈی جی آئی اس پی آر آصف گفور جو بھی ٹیویٹ کرتے تھے یا پھر پریش کانفرش کرتے تھے پوری دنیا توجہ سے اسے سنتی تھی اور اس کو ایک ایمپورٹنٹ دیا جاتا تھا اور بہت اہمیت دی جاتی تھی یہ واحد تھے میرے خیال میں پاکستان کے وہ ڈی جی آئی اس پی آر تھے میرے نظر میں جس کو پوری دنیا ایک اہمیت دیتی تھی اور یقینا وہ احسن طریقے سے اپنی ڈی جی کے فرائس سر انجام دے رہے تھے خاص کر انڈیا میں بھی ڈی جی آئی اس پی آر آصف گفور کافی مقبول رہے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی وہ ہمیشہ اپنی ادارے کی اور پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے اس نے برپور کوشش کی ہے اور ہمیشہ موسٹر طریقے سے دھیمی آواز کے ساتھ جامع طریقے سے معاملات کو اب سامنے رکھنے میں ان کا ایک کلیدی کردار ہے تو آئیشہ ان کا تبادلہ ہوا ہے تبادلہ کیوں ہوا ہے اس سوالے سے ہم ایک آدھ ویڈیو دوسرا ریکارڈ کر لیں گے لیکن اس میں آپ لوگوں کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ ڈی جی آئی اس پی آر آصف گفور کا تبادلہ ہو چکا ہے اور اس کی جگہ میں میجر جنرل بابر افتخار کو تائنات کیا گیا ہے